اسلام علیکم آج ہم کمپیوٹر کا کرویو کرتے ہیں سکس کلاس کا یہ پنجاب ٹیکس بک ہے آئی تینگ کمپیوٹر کی بک چینج نہیں ہوئی چسٹ دو بکس چینج ہوئی ہیں ایک انگلیش کی اور ایک اسلامیات کی سائنس کی بھی وہی ہے کمپیوٹر کی بھی وہی ہے باقی ساری بکس سیم ہوئی ہیں اور ان میں بھی کوئی خاص چینجنگ نہیں آئی بس مائنر سا چینج کیا ہوئی ہے اسلامیات میں ہے اسلامیات میں قرآن کی آیات اور یہ چیزیں انکلیوڑ کی ہیں باقی سے آپ پہلے والی اسلامیات بھی ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے گا اور جو نیو آئی ہے وہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں بٹائی تینگ کہ اس چینجل پہ میں نے دونوں اپلوڑ کی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لینا اچھا آپ لوگوں نے اس کے اندر سے کیا یاد کرنا کمپیوٹر ہے کیا ہے الیکٹرونک مشین ادھر سے یہ دیکھ لینا ہے اس کی انپوٹ اور آؤٹپوٹ دیکھ لینا ہے انپوٹ انپوٹ وہ ہوتی ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ساری چیزیں انپوٹ ہیں آؤٹپوٹ وہ ہوتی ہے جو سکرین پہ ہمیں چیزیں نصر آتی ہیں جیسے کہ انپوٹ ہم دیتے ہیں اور آؤٹپوٹ ہمیں وہ واپس ملتی اوکے اب ڈیٹا ڈیٹا کے بارے میں آپ لوگوں نے جس طرح یہ یاد رکھنا ہے اس کی دیفنیشن راہ انفیکٹ فگرز یہ یاد کر لینا ہے اب ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا کسی بھی قسم ہارڈوئر کیا ہوتا ہے ہارڈوئر وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فیزیکل پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جو ہمیں نصر آتی ہے اور سوفٹ وئر وہ ہوتا ہے جو موبائل سیل کے کمپیٹر کے اندر انسٹالل کیا جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ڈیفرنٹ چیزیں کھیل سکتے ہیں جیسے کیم کھیل سکتے ہیں سونگ سن سکتے ہیں اور کوئی بہت سے چیزیں ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ جو سوفٹ وئر ہے نا یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے اب یہ جو اترہ ڈیفرنس لکھا ہوا ہے ہارڈوئر اور سوفٹ وئر کا اس میں سے آپ لوگوں نے مین یہ چیزیں یاد کرنی ہے ہارڈوئر کے اندر دیکھیں کیا کیا تھی ہے کی بورت ہے ماؤس پر انٹر سسٹم یونٹ سکینر مدربورڈ سکینر وہ سپیکر یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے اس میں سے ایم سی کیوز بنتا ہے کیے پوائنٹ اور ایک یہ پوائنٹ یہ سوفٹ وئر جو جو بھی ہیں دیکھیں ایم ایس وارڈ ایم ایس آفیس یہ سارے سوفٹ وئر آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے کی بارڈ میں سے تو کچھ نہیں کرنا اچھا آپ لوگوں نے جسٹ ان فنکشن کیس کی نا کام دیکھ لینے فنکشن کی کون کون سے کام سن جانتے ہیں جسٹ فرسٹ فرسٹ رائن لائن کریئر کر لینے اب یہ دیکھیں کہ سکینر بھی کونسی ڈیوائی سے انپوڈ ڈیوائی سے یہ یاد رکھ لینا آپ لوگوں نے ڈیجیٹل کیمرہ بھی کونسی ڈیوائی سے انپوڈ ڈیوائی سے یہ یاد رکھ لینا میکرو فون بھی کونسی ڈیوائی سے انپوڈ ڈیوائی سے یہ یاد رکھ لینا یہ تین چیزیں ہیں یہ مین امپورٹنٹ ہیں اب لوگ نے یہ یاد کر لینا ہے مدربورڈ لارجر سرکٹ بورڈ ہے یہ یاد کر لینا ہے اس کے چار پوائنٹ سے یہ دیکھ لینا ہے اچھا پروسیسر پروسیسر کیا ہے برین آف دا کمپیوٹر ہے یہ یاد کر لینا اس کو شورٹ فارمی سی پی یو بھی کہتے ہیں سینٹر پروسیسر یونٹیس کا کمپلیٹ نیم یہ یاد کر لینا ہے اچھا ممیوری کے بارے میں یاد کر لینا ہے اتنا سا اس کو آر اے ایم بی کہتے ہیں رانڈم اسس ممیوری یہ بھی یاد کر لینا ہے اچھا اب آپ لوگوں نے مین کیا چیزیں یاد کرنی ہے سٹورج ڈیوائسی سٹورج جس کے اندر سٹور کیا جاتی چیزیں ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں فلاپی دیکھ سہار ڈیکس آپ لوگوں نے یہ دونوں ڈیوائسیس یاد کر لینا ہے یہ اس لحاظ سے یاد کرنی ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اچھا اس کے اندر لکھا ہوئے 3.5 انچیز ہوتی ہے یہ مین جو لکھا ہوئے اور نیچے والے ہار ڈیکس میں میں نہیں لکھا ہوئے سیڈی اور ٹی ویڈی یہ بھی سٹورج ڈیوائسیس میں ہوتی ہیں ان کے یہ چیزیں میں نے یہ ریڈ کر لینا ہے آپ لوگوں نے خود سے سکن شوٹ لے کے ریڈ کر لیں یا ویسے ہی آپ لوگ ریڈ کر لیں ڈیو ایس بی سٹورج ڈیوائس ہے آؤٹ پوٹ ڈیوائسیس کون کون سو ہوتی ہیں اب وہ تھی سٹورج ڈیوائس اب ہم آؤٹ پوٹ ڈیوائس کے بارے پڑھیں گے منیٹر پرینٹر یہ ان کے بارے میں ہیدر لکھا ہوئے یہ لیڈیڈ کر لیں سپیکر یہ ساری آؤٹ پوٹ ڈیوائس ہے کمیونکیشن سکلز کون سو ہیں مڈا ہیں انپوٹ اپریٹر نہیں یہ اتنا نہیں ہے چلو فرس چپٹر کمپلیٹ ہو گئے نیکس چپٹر دیکھتے ہیں اچھا ان کے اسم بھی دیکھنے ہیں ایم سی کیوز پیس کی یہ ہی ہے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے سولف کر کے سین کرنا ہے اگر آپ لوگوں سے سولف نہیں ہوں گے تو پھر ان میں بتا دیں میں سولف کروا دیں آج ہم چپٹر ٹو کرتے ہیں یہ سکس کی لاز کی ہم کر رہے ہیں کمپلیٹر ہم نے جیسے اس کے اپور ڈنگ ٹو ایم سی کیوز کرنا ہے اچھا اس کے بار میں یاد دکھنا ٹاسک بار کون سے تھی یہ جو سب سے اوپر بار ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیفرنس کام کیا ہوتے ہیں ایم ایس ورڈ میں تو یہ اس کی ٹاسک بار کلاتی ہے نہیں سب سے نیچے ہوتی ہے ٹاسک بار جس پہ ونڈو کا اوپشن بھی آتا ہے اس طرف کونے میں ونڈو کا اوپشن بھی لکھا ہوتا ہے یہ ٹاسک بار ہوتی ہے نیچے کے در جیسے کہ یہ دیکھیں گے لکھی ہوئی ادھا ہے بوٹم میں بوٹم آف سکرین آئیکنز وہ ہوتے ہیں جو اوپر سکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں سارے آئیکنز ہوں گے نیکسٹ دیکھتے ہیں ریسائیکل بین ریسائیکل بین وہ ہوتی ہے جہاں سارے ڈیلیر کی ہوئی چیزیں ادھر چل جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کچھ آئی ہوتے ہیں تو واپس بھی آسکتی ہیں اوکے ہم نے یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرنی ہے ہم نے اچھا یہ والی ایک ایک بار ٹریٹ کر لینا ہے یہ کون کونسی ہوتی ہیں ہم نے جس ٹیم سی کیوز کے مطابع کرنا ہے یہ جہاں زیادہ کچھ جو چیزیں لکھی ہوئے ہیں یہ ہم نے ریڈ نہیں کرنے اچھا آپ لوگ پورا کچھ نہ بھی ریڈ کریں تو آپ لوگ جس ٹیم سی ریڈ کر لیں یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ٹائٹل بار آ جائے گی ونڈو آ جائیں گی نوٹفکیشن ذریعہ آ جائے گا یہ سارا آپ لوگوں کا چپڑا پورا ہے کہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ یہ ریڈ کر لیتے ہیں اور کچھ ریڈ نہیں بھی کرتے ہیں یہ ریڈ کرنے کے بعد یہ ایم سی کیوز سول کرنے کی کوشش کریں اگر ایم سی کوئی سول ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے تیاری اچھی ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں سے سکس کلاس کے ایم سی کیوز سول نہیں ہوتے تو پھر آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ آپ لوگ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو کتنی ریڈ کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ دیکھیں مینیو بار کہاں ہوتی یہ انڈرہ ٹائٹل بار یہ یہ بار سے یاد کر لینا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں ٹائٹل بار مینیو بار مینیمائز میکسیمائز یہ مینیو بار ہے اس کے اوپر ٹائٹل بار ہے ٹائٹل بار یہ ساری در لکھوئی ہیں ایک بار جسٹ ان کو ریڈ کر لینا ریڈ کرنے سے اور کچھ نئیوں کا آپ لوگوں کے انفرمیشن میں اضاف ہو جائے اور آپ لوگوں کے انسیکیوں سے ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ فائل کو سیف کیسے کیا جاتا ہے کنٹرول پلس ایس کے ساتھ ہوم کیس کون کون سی ہیں یہ یاد کر لینا ہے اس کے بارے میں جو جو امسی کیس کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہوں گے وہ کر لینا ہے تو یہ چپٹر ایسی تو موسٹ ایپورٹنٹ ہے اگور ڈنگڑو سیکس کلاس ہم نے کیک ریو کرنا ہے مین مین ٹوپک کرنا ہے جسٹ ہمسی کیس کے مطابق تو اس لیے اچھا آپ لوگ اس میں سے یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا ریڈ کرنے اس کے اندر یہ دیکھیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اچھا ہاں ٹوٹ ٹائپن ایڈیٹ تیر ٹیکس ٹیکس کو ایڈیٹ کرنے کے لیے ایڈیٹ کرنا ہے کہ چہئے گے نہیں اس کے فرسٹ لائن نیڈ کر لیں یہ والی سلک ٹنگ ٹیکس نہیں اچھا ڈیلیٹ کرنے کے لیے کون کون سی ہوں گے یہ ریڈ کر لینا یہ ریڈ کر لینا نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کچھ اچھا فاؤنڈ سائز فاؤنڈ سائز کے لیے آپ لوگ نے یاد کرنے کتنی ہوتا ہے اپروکسی میٹ 72 پوائنٹس پر انچ ہو سکتا ہے اس کا یہ یاد کر لینا آپ لوگوں نے نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فونٹ سائز میں کتنی 72 تک ہی آتا ہے یہ ادھر لکھا ہوا اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان چیزوں کو ریٹ کر لینا یہ دیکھیں سیو کرنے کے لیے بار بار میں بتا رہی تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی یاد رہے چیزیں اچھا اس کے بارے میں یہ آپ لوگوں نے سارا ریٹ کر لینا ہے میڈیا پلیئر کے بارے میں بھی کیونکہ پی پی ایسی ایف پی ایسی اور ایجوکیٹر میں سے اگر جو جوب سائیں گے ایجوکیٹر سوال تو بکس میں سے آتے ہیں جو پی پی ایسی والوں نے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہیں سے بھی کچھ بھی تو آپ لوگ اچھے سے تیاری کرتے ہیں اس کو ریٹ کر لیں سمری کو تو خاص طور پر ریٹ کر لیں نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں سے اچھا یہ تو اس سے کہی کہ ریویو لکھے ہوئے یہ نہیں کرنے اتنا انٹرنیٹ کے بارے میں ان کو ریٹ کر لیں اچھے سے یہ سارے ٹوپک موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اچھا موڈا ہے یہ دیکھیں صرف فرسٹ لائن ریٹ کر لیں اس کے یہ موسٹ ایمپورٹن ہے ورڈ وائیڈ ویب اس کے ٹیٹ بھی یاد کر لیں کہ اس ٹیٹ کو نہیں ہے اس کے ٹیٹ بھی یاد کر لیں کہ اس ٹیٹ کو نہیں ہے میرے اچھا میرے اچھا موسٹ 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 وہ تو وہ آپ لوگنز کے انصر دیکھ لیں در سے ایسیلی سولو ہو جائیں گے یہ موسٹ ایپورنٹ ڈیفنیشن سے لکھی ہوئی ہیں پورے بک کے ٹھیک ہے یہ آج سیکس کلاسی تر کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ کل سے ہم سیون کلاس کریں گے کمپلیٹر میں